ہماری بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر پانچ اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے لگانا قرآن کا حلقہ ہے اور کتابی تعلیم میں چھ سفات کا مذاکرہ ہے اور تشکیلیں اگلے دن کے اعمال کا مشہورہ ہے کل کون قرآن کا حلقہ لے گا کل کون تجوید کا کتابی تعلیم پڑھے گا اور کل چھ سفات اور تشکیل کون کرے گا تین اعمال کا ہمیں مشہورہ کرنا یہ قرآن کے حلقے میرے بھائیوں دوستو بدرگو یہ قرن اول سے یہ عمل چلا آ رہا ہے جب سے نبوت کا سلسلہ اور جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے یہ قرآن کے حلقے آیتوں کے سیکھنے سکھانے کے حلقے ایک ایک گھر کے اندر لگ چکے تھے یہ اصلی بات ایک ایک گھر کے اندر اور اس کا مقصد صرف قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ قرآن کے انوارات اور قرآن کے ذریعے جو ہدایت مطلوب ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے جو کفر و شرک و گندگیوں کو زندگیوں سے ختم کرنا مطلوب ہے جس باطل کو توڑنا مطلوب ہے یہ اصل بات ہے کہ وہ باطل ٹوٹ جائے اور وہ گندگیاں زندگیوں سے ختم ہو جائے اور وہ مکمل تذکیہ حاصل ہو جائے جس تذکیہ کا وعدہ اللہ تعالی نے ان قرآنی حلقوں پر فرمایا یہ اصل بات ہے ہم نے قرآن کے حلقوں کو یا تو یوں کہہ کر کے چھوڑ رکھا ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کے لئے جن کو قرآن نہیں آتا یا یوں کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ آج کی ترتیب دونوں باطن یہ تو جن کا قرآن اچھا ہے اچھے چکاری گھر کا ہر فرد قاری ہے ان کے ذمہ بھی قرآن کے حلق ہے کیونکہ الفاظیت ہی کرنا نہیں ہے الفاظ کے علاوہ اس کے اندر جو اللہ نے انوارات رکھیں برکتیں رکھی ہیں اور اس حلقے کے ذریعے سے فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے اور جو فرشتے گھیرے رہتے ہیں اس گھر کو اور اس کی وجہ سے گھر کے تمام افراد کے اندر فرشتوں والی صفتیں منتقل ہوتی دو بنیادی صفتیں فرشتوں کی ایک اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اسے انجام دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا حکم دیا اسے انجام دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کر دے یعنی معروفات کو انجام دینا اور نافرمانیوں سے بچنا یہ دو بنیادی صفتیں جو فرشتوں کے اندر ہیں تو فرشتے جب مسلسل آتے رہیں گے اور اس گھر کو اس حلقے کی وجہ سے گیرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے پروں کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں صفتیں ہمارے خواتین میں ہمارے بچوں میں اور جتنے خاندان میں اللہ تعالیٰ سب کے اندر یہ صفتیں منتقل کریں گے یہ مطلوب ہے اس کا ہر آدمی مہتاج ہے چاہے وہ قاری ہو چاہے غیر قاری ہو چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم سوچنے کی بات ہے کہ میدان جنگ کے اندر کبھی کبھا فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے بادل کے پاؤں کھڑ جاتے تھے تو ان حلقوں مسلسل ان حلقوں کی وجہ سے جب فرشتے مسلسل گھروں میں آئیں گے تو گھروں کا بادل کتنا ٹوٹے گا ہم اس کے مہتاج ہیں گھر کا باطل گھر کے ہر فرد کا باطل ٹوٹے اس کے لیے ملائکہ کا نزول ضروری اور ملائکہ کے نزول کے لیے بنیادی شرط قرآن کا مذاکرہ قرآن کیا لے اس کا ہر آدمی مہتاج ہے یا قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو یا قرآن اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتا لیکن باطل اس کے اندر سے اس کے گھر والوں کے اندر سے اس کے گھر کے اندر سے ختم ہو جائے اور حق اور حق کے سائے راہیں اس کے گھر کے اندر کھل جاوے اس کے لیے قرآن کا حلقہ شکر میرے بھائیوں دوستوں مدرگو قرآن کا حلقہ تو ایسا عمل ہے کہ اس پر اللہ نے تذکیہ کا مکمل وعدہ فرما رکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کو پانچ حکامات دی ایک یہ کہ وہ گھر میں ٹھیری رہیں گھر میں رہیں اور دوسرا یہ کہ وہ بینا پردے کے زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلیں تیسرا یہ کہ نماز قائم کریں اور چوتا یہ کہ زکاة عدا کریں پانچوہ یہ کہ اللہ رسول کی اطاعت کریں یہ پانچ بنیادی بات پھر اللہ نے فرمایا ان پانچوں احکامات پر عمل کرنے کے لیے علم شرطیں جو دو چیزوں پر موقوف ہیں ایک قرآن دوسرا حدیث اب اس کا حکم اللہ نے دیا ایک آیت چھوڑ کر وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ جس کے دو ترجمے مفسرین نے لکھے دو معنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کا تذکرہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کا تذکرہ ہو اور حکمت کا تذکرہ حکمت سے مراہ سنت لیے یعنی قرآن حدیث دونوں کے تذکرے ہوتے رہنے چاہیے گھر کے لئے قرآن اور حدیث دونوں کے تذکرے ہونے چاہیے ان کو یاد رکھنا چاہیے انہیں یاد رکھو ان کے تذکرے کرتے رہو تاکہ اس کے ذریعے سے ان پانچوں حکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے تو یہ پانچ حکامات اور یہ پانچ حکامات اچھی درائقے سے ہماری زندگیوں میں آ جائیں اس کے لئے قرآن کے حلقے اور اسی طرح حدیث کے حلقے تعلیم کے حلقے اب ان سب کا فائدہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ہم ان سب کے ذریعے سے تمہاری تذکیر اور تمہارا تذکیہ چاہتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَذِيرًا اے اہلِ بَيْتِ کہ تمہارے اندر جو گندگی ہے اسے دور کر کے اعمال پر اللہ نے تثیر کا تذکیہ کا اصلاح کا وعدہ فرمائے داعی تو داعی ایک معمولی سے مومن کے دل کے اندر قلب کے اندر گہرائیوں میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ اعمال تذکیہ ہے یہ اعمال تربیت ہے یہ اعمال ہدایت ہے جس پر اللہ تعالی نے بڑی قوت کے ساتھ فرمایا جب یہ اعمال اہلِ بیت کیلئے تذکیہ اور تربیہ ہیں تو امت کیلئے یہ اعمال کتنا تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ ہے ہم کیسے ان اعمال سے مستقنی ہو سکتے ہیں اگر کوئی شخص کہیں بھی رہنے والا ہو اور ملک دنیا کے عالم کے کسی بھی کونے میں ہو لیکن وہ اپنے گھر کے اندر ان اعمال کو انجام دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے حلقے اور علم کے حلقے ذکر کے اور قرآن کے حلقے تعلیم کے حلقے وہ قائم کر رہا ہے تو اللہ براہ راس اس کی تذکیہ ہے کہ ہم تمہارے اندر سے گندگی ہیں گندگی کا مطلب کیا ہے بندگی کے تو بے شمار معنے آتے ہیں بودھ کے معنے میں بھی آتا ہے رچ اور گناہ کے معنے میں بھی آتا ہے عذاب کے معنے میں بھی آتا ہے اور مطلقا نجاست کے معنے میں بھی آتا ہے ان سب کا خلاص یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو رچ یعنی گندگی کہتے ہیں جس سے طبیعت کو بھی نفرت ہو اور شریعت میں بھی اس کی گنجائش نب شریعت میں بھی اس کی گنجائش نب اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ گندگی رج گناہوں والی رج گندگی ہے یعنی ان عمال کے ذریعے سے گناہ اور گناہ گناہ ہونے سے اللہ محفوظ فرمائیں گے گناہوں سے بچائیں گے اور اگر گناہ کر لینے کے نتیجے میں جو گندگی لگ گئی ہمارے ساتھ اسے اللہ دھوکے رکھ دے ایسا تو کوئی ہوئی نہیں سکتا جو گناہوں سے بلکل معصوم ہیں محفوظ ہو چھوٹے بڑے چلتے رہتے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان گناہوں کی جو گندگیاں نہوستیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ گندگی اور رج عقیدے کے اندر بھی ہوتی ہے ایمان عمال میں کمی کمزوری ہے یہ ایمان عقیدے کے اعتبار سے گندگی ہے اور عبادات کے اندر جو غفلہ سستیلا پروائیاں یہ عبادات کی گندگی ہے اور معاملات کی گندگی معاشرے کی گندگی جسے لائن کی گندگی ہوگی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ساری گندگیوں کو ان عمال دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالی دور فرمائیں گے اور مکمل پاکسہ فرما دیں ابھی تو میرے بھائی و دوست و بزرگو ہم اس کو تو غلو سمجھتے ابھی تک ہمارے اندر بصیرت نہیں ہے کہ یہ کتنا زبردست تذکیہ کا عمل ہے کتنے زبردست تربیت کا عمل اس لئے اس یقین کے ساتھ ان عمال کو اپنے گھروں میں سب سے پہلے کرنا اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ایسی کوشش لگانے کہ امت کے ہر گھر اور ہر ایک کے گھر کے اندر یہ عمال زندہ ہو جائے یہ ہم سب کی ذمہ داری جس کا وقت لگا ہوا اس کے گھر میں بھی جس کا وقت نہیں لگا اس کے گھر میں بھی ایک ایک ایمان والے کے گھر میں یہ تعلیم پانچ عمال کے ساتھ زندہ ہو جائے یہ ہم سب کی ذمہ داری اس یقین کے ساتھ کرنا یہ تذکیر کا بنیاد یہ عمل میرے بھائیوں دوستو مدرگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مسند احمد کی روایت ترمدی شریف کی روایت ہے مسند احمد کے اندر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ لِيُذِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شادق کے وقت اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے گھر چوکھٹ پہ جا کے کھڑے ہو کر کے فرماتے الصلاح یہ فرماتے کہ نماز پڑھو نماز کا احتمام کرو نماز کو لازم پکڑو اور اس کے بعد فوراں یہ آیت پڑھتے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِبْ عَنْكُم الرِّجْسَ عَلَى الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَا یہ جو نماز ہے یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ نے اہلِ بیت سے گندگی کو دور کرنے اور انہیں مکمل پاک کرنے کا وعدہ فرمائے یہ آیت اسی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی تلاوت فرماتے اور روایت میں آتا ہے کہ چھے مہینے تک آپ یہ عمل کرتے رہے چھے مہینے تک یہ عمل فرماتے میرے بھائیوں دوستوں مدرگوں سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ خود ہمارا کام کرنے والا عملہ یہ اپنے گھروں کی تعلیم کی پابندی میں انتہائی کمزور ان کی پہلی ذمہ داری کہ اپنی ذات سے گھروں کی تعلیم میں شرکت کریں ہم کسی بھی قیمت پر کسی بھی اعتبار سے گھروں کی تعلیم سے مستغنی اور بینیاز نہیں ہو سکتے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ہمارے سامنے حدیثیں سناتے ایک مردوہ گھر تشریف لائے تو یہ حدیث سنائیں کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی یہ پہاڑ ہو تو وہ دوسرے کی تمنہ کرے گا اگر دوسرا پہاڑ ہو تو تیسرے کی کرے گا اور اس کی خواہش تو قبر کی مٹی پھرے گی یہ حدیثی سنداز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ ہم ساری خواتین کا ذہن دنیا سے آخرت کی طرف پلڑ گیا میرے بھائیوں درست بزرگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہار کی اتنے تقاضوں کے باوجود گھر آگر کہ اپنی بیویوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حدیث خود سنا رہے اپنے زبان مبارک سے تو ہم کون ہوتے جو یہ کہہ لیں کہ ہم بہار کے تقاضے جوڑ مشہورے میں ہیں اس لئے گھر کی تعلیم کے لیے وقت نہیں ہے انتہائی ناقش سوچیں انتہائی کمزور بات ہم جتنے چاہے بہار مشہوروں لیکن ہمیں اتنا وقت ضرور نکالنا چاہیے جس میں ہم اپنے بیوی بچوں کو گھر والوں کو والدین کو وہ بہنوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کے قرآن کی تعلیم میں قرآن کی حلقوں میں تعلیم کی حلقوں میں احتمال کریں مفتی شفیص صاحب رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کل قیامت میں اس دیندار کو سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جس کے گھر والے دین سے غافل ہوں گے اللہ ہم سب کے حفاظت فرمو سب سے زیادہ عذاب اس دیندار کو دیا جائے گا جس کے گھر والے جس کے گھر والے دین سے غافل ہوں گے اس کی غفلت کی وجہ سے محنت کرنی چھوڑ دی بہاری کی محنت میں لگا رہا اس نے بیو بچوں کی فکر نہیں کری تو یہ بہت ہی عطاب اور بہت ہی عذاب اور صفت وعید کی بات اس لئے ہم ان پانچ عمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے اپنے گھروں سے لے کر امت کے ہر گھر امت یعنی پورے امت اور امت کے ایک ایک فرد کے اندر ایک ایک گھر کے اندر زندہ کرنے کی ہمیں فکر کوشش کرنے اس کے لئے روزانہ کا مشورہ بھی ہفتے واری مشورہ ماہ نہ جوڑ ان تمام جو ہے مشوروں میں جوڑوں میں ہمیں اس کی فکر کریں اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں مدرگوں ایک دن منتحب سے پڑھیں اور ایک دن فضائل عمال فضائل صدقات اور گھر کے سارے لوگ بدل بدل کے سارے عمال کریں چھوٹے بھی کریں بڑے بھی کریں مرد بھی عورتیں بھی سب لوگ سارے عمال مشورے سے بدل بدل کے گا